ہلو اسلام علیکم میرے دوست اب آپ کیسے ہیں آپ سب کے میزاج امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے ہاں ٹھیک ہوں گے تو دوستو بات کچھ ایسے ہے کہ کل رات ہم نا لیٹ سوے کیوں کیوں کہ صبح کو یونیورسٹی ہماری اوپن ہونی تھی تو آپ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ لیٹ اس لیے سوتے ہیں کیونکہ صبح کو ان کی یونیورسٹی اوپن ہونی ہے نا بلکل تو یار بات ایسے ہے دراصل صبح یونیورسٹی اوپن ہونی تھی گیارہ بجے نو بجے کا ہم نے alarm لگایا ہاں نو بجے کا ہم نے alarm لگایا تاکہ ہم صبح اٹھ کے یونیورسٹی جا سکیں بلکل یونیورسٹی جا سکیں یونیورسٹی جا سکیں ہاں یونیورسٹی ہم جا سکیں بہر ٹھیک ہے تو اس کے بعد دراصل بات ایسے ہے کہ بہر ہو رہی تھی بارش ایک لڑکہ ہمارے پاس بھاگتا ہوا آیا کہتا ہے کہ بھائی باہر بارش ہے ہم نے کہا باہر بارش ہے تو کیا کریں ہم نے کہا چھٹی تو چھٹی کرتے ہیں لہور ہو موسم خوبصورت ہو چھٹی تو بنتی ہے انوستی کی چھٹی آپ سوچ رہے ہوں گے عجیب بننے ہیں بلکل بہت عجیب بننے ہیں ہم نے صبح پھر گیارہ بجے جا کے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے ڈی سائیڈ کے چلو چلتے ہیں چلتے ہیں امپوریم تو ہم نے بائیک نکالی اپنی اور چلے امپوریم کی طرف اور ہاں ایک اور بات بائیک کے اوپر کوئی مزاک نہیں ہوگا اپنے اوپر میں بلکل سہ لیتا ہوں تو نکل لے ہیں بائی یہ اشارہ ٹوٹا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے خوبصورت موسم ہو لہور ہو کسی نے کیا خوب کہا ہے انہی پا دیو پھر ہم نے بھی انہی پانے کا سوچی لیا لہور کی فٹ پات کے پاس کھڑا یہ پانی بتا رہا تھا کہ بھائی تو یورپ میں نہیں ہے تو بلکہ پاکستان میں ہی ہے تو بلا تاخیر ہم پہنچ گئے امپوریم امپوریم والوں نے دو کام کیے ہیں جہاں امپوریم کی بلڈنگ کو دیکھ کر یورپ لگتا ہے وہیں اس کے پارکنگ سٹینڈ کو دیکھ کر پاکستان بھی لگتا ہے اور پھر اسی بیچ کامران بھائی نے دی ایک خوبصورت سی مسکرہت گاڑی کو لاک کرتے ہوئے دیکھیں اور شرم آ جائیں بھائی کو کھڑا کرنے کے بعد اب ہم نے چائے والے کو سلام کیا اس کی تھوڑی ویڈیو بنائی اور اس بچے کو دیکھ کر تو میرا دل خوش ہو گیا اور اب آخر کار ہم امپوریم کے اندر داخل ہو گئے میرا ماننا ہے کہ امپوریم کے اندر داخل ہونے کے بعد دو کام تو لازمی کرنے چاہیے ایک کام تو یہ کہ پینڈو اشٹائل کے اندر بیٹھ کر پوس دینا چاہیے جیسے میں نے دیا اور دوسرا یہ کہ پیسے ہو یا نہ ہو شرٹس وغیرہ تو دیکھنے چاہیے اگر پیسے ہو تو بھائی خرید لینے بھی چاہیے جس کام کے لیے آئے تھے اس کے لیے نکل پڑے یعنی کہ ہم مووی دیکھنے کے لیے گئے اوپر سینما کی طرف وہاں جا کر ہم نے ٹکٹس لی اور ساتھ باجی کے ساتھ سیلفی بھی لی ٹکٹس لی اور چلے سینما میں یہ تو بتانا ہی بھول گیا کہ ٹکٹس کس کی لی ٹکٹس لی رونگ نمبر ٹو کی ہاں پاکستانی فلم رونگ نمبر ٹو کی کیونکہ آپ کا بھائی چاہتا ہے کہ بھی پاکستانی سپورٹ پاکستانی تو ٹکٹس بھی ہم نے لی پاکستانی اندر داخل ہے ترانہ چل رہا ہے ترانہ چلنے سے جو محول پیدا ہوتا ہے کبھی پیدا نہیں ہوتا جذبہ آپ کے بھائی میں کوٹ کوٹ کے بارہ ہے ترانے کی وجہ سے اور فلم دیکھ کر فقر محسوس ہو رہا تھا کہ بھی پاکستانی فلم دیکھ رہے ہیں لیکن فلم دیکھنے کے بعد جو آپ کے بھائی کی حالت تھی وہ ایسی تھی جیسے میرے ریزلٹ پر میری ہی حالت ہوتی تھی میرے باپ کے ہاتھوں فلم شروع ہوتے ہوئے گاڑیوں کا حجوم دکھایا جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تامل فلم یا ساوٹ انڈین فلم کا سین ہو لیکن ابھی بھی ترانے کا اثر اندر موجود تھا تو سوچے فلم پوری ہی دیکھیں گے فلم کے اندر غربت اور امیری کو ملانے کی نکام کوشش کی گئی ہے جو مجھے ذاتی طور پر بالکل پسند نہیں آئی کیونکہ ہر فلم کے اندر یہی سین ہوتا ہے اور پرانی فلموں کے اندر تو یہی سین ہوتا تھا اب جو نہیں آ رہی ہیں تو ان کے اندر بھی یہی سین ہے نیلم منیر جو کبھی میری کرش ہوا کرتی تھی اس کی ایکٹنگ دیکھ کر تو دو بول کے او ایس ٹی ہی نکلا کہ جا بھئی تجھے معاف کی سمی خان جو آج کے لڑکیوں کا نیا 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 کرش ہے اس بچارے کو صرف اتنی اہمیت دی گئی تھا جتنی ہم آٹے میں نمک کو دیتے ہیں یار نہیں یہ کھا چیز ہے صرف ایک کردار مجھے اچھا لگا سیکسی سیکسی سارا گستانہ چیکاتے ہی کاردن دے لے اپنا سیکسی سیکسی پتر ہے سیکسی شوکت کا کردار ہو جائے بہت اچھا لگے یہ اس کردار کا نام ہے اور ایسے ہی سٹوری ہے کہ ایک امیر لڑکی سے ایک غریب لڑکے کو پیار ہو جاتا ہے پھر اینڈ ون کا باپ نہیں مانتا اور پھر آخر کار اس کو ٹھوکر لگتے ہیں وہ مان جاتا ہے اور سٹوری ختم ہو جاتی ہے اب یہ سٹوری مجھے نہیں پتا آپ نے کتنی دفعہ زندگی میں دیکھی سنی پڑھی ہوگی لیکن ایک مرتبہ تو کم از کم دیکھی بھی ہوگی سنی بھی ہوگی پڑھی بھی ہوگی تو یہی دعا کے ہیں آئندہ رائٹر کوئی نیا ہی سٹوری لائیں تاکہ دیکھ رہے بھی مزا آئے ٹکٹ لیتے ہوئے بھی مزا آئے تو بھائی خدا حافظ یہی تھا آج کی ویڈیو